نوستکار دوستو دوستو آپ سبی کا پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایک جاملوج میں دوستو خریان جی کے کی ہارڈ سیریج کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دوستو یہ آپ سبی کے لیے میں پہتہ لیس میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور دوستو اس سے پہلے میں نے چپالیس ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں اگر کسی بھائی نے ہماری ہارڈ سیریج نہیں دیکھی ہے تو وہ پیلی جیگوار پیلی لسٹ میں جا کر پوری ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اچھا لیول کرایا ہے ہم نے آپ سبی کے لیے اور جتنے بھی سارے پیسن کرائے ہیں ان کی سمبھامنا ہے ایک جام میں آنے کی پوری پوری اور وہ جیدہ تر پیسن پوچھے گئے ہیں ایک جام میں ہارڈ لیول ہے بالکل اچھا لیول کرایا ہے آپ سبی کے لیے چوالیس ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں یہ آپ کی پیتہ لیس میں ویڈیو ہے دوستو ویڈیو پسند آئی تو چینل ضرور سسکرائب کر دینا اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن والا وٹن پریس کر دینا دوستو میرا پہلا پرسن ہے آپ سبی کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ پر ہیں رامائن کال میں رامن نے بھاگوان رودھر کی ستاپنا کی تھی کہاں پر کی تھی کالیشور تیرد کروچھتر ایمپورٹینٹ پرسن ہے اگلا پرسن ارد چندرہ کار تیرد ستل کہاں پر ہیں دوستو ارد چندرہ کار تیرد ستل کہاں پر ہیں کپال موچن یمنہ نگر اور دوستو یہاں پر ہاتھیانو کا سنگرہ لیا بھی ہے پرسن نہ آسکتا ہے کپال موچن گرو دوارہ وہ کہاں پر ہیں یمنہ نگر میں اور وہاں پر ہاتھیانو کا سنگرہ لیا ہے آگے بات کرتے ہیں یود دیگن کی سکھوں کی کس نے کی کی یہ 834 میں کیپٹن کوٹلے نے کی اور یہ سہارن پروتر پردیش سے ہیں لیکن یہاں سے پیرسن پوچھا گیا ہے پیرسن پوچھا گیا ہے یودگن کے سکھوں کے خوش کیسے نہیں کی 834 میں کیپٹن کوٹلے اگلا پیرسن تو ہماروں کا پیرتم راجہ کون تھا جادل یہ پیرسن پوچھے گئے ہیں ہریانہ کے سب ہی پیپر میں جانتا تھا آئی ہیں ایسے پیرسن آگے بات کرتا ہوں برانے دیو سبد انکیت یودگن کے سکھ کے پر ہے ایمپورٹرینٹ پرسن ہے راجہ میں بالویبہ ستی پرتہ پرارم ہو گئی تھے یہ کس کے کالم ہو گئی تھے بالویبہ اور ستی پرتہ ہرسوردن کے کالم ہیں دوستو ہرسوردن سے ہر پیپر میں کوئی نہ کوئی پرسن جرور پوچھا جاتا ہے اس لیے ہرسوردن کے سٹی پوری پڑھ کر جائیں اور ڈھنگ سے پڑھ کر جائیں یہ خاص پرسن نہیں ہے پھر میں آپ کو کرا رہا ہوں ایمپورٹرینٹ نہیں اتنا زیادہ تو ہماروں کو ہریانے کی سطح سے اٹھانے کا سریح جاتا ہے چوہنسا سکھ ارنو راجگوں لیکن پوچھ لیا کئی بار گیارہ سو انتالیس اگلا پرسن ہے ہریانہ کے کس گھن راججے کے اولیک ماہ بھرت کے دھرون پر میں ملتا ہے یودہ گھن راججے ایمپورٹرینٹ پرسن ہے یودہ گھن راججے کا پرمک راجہ کارتی کے نورنگ آباد بھیوانی اور دوستو نورنگ آباد کا جو براچی نام ہے پرکت نام کئی بار پرسن پوچھا گیا ہے آگے بات کرتا ہوں مغل کال میں راج جمجن پدو کا ستھان کس نے لیا تھا کھاپ ہونے ایمپورٹرینٹ پرسن یہ پرسن اچھا ہے اکوہ نے ہریانہ کو کاملہ آیا تھا دلی ہے آگرہ کے اندر موسٹ اپورٹرینٹ پرسن ہریانہ میں اسٹ انڈیا کمپنی کا مکہ دھکاری کہلا تھا ریجی ڈینٹ کہی بار پرسن پوچھا گیا ہے جہدہ سمبھامنائے پیپر میں آنے کے لیے ہیں آگرہ پرسن راجہ ہرسوردن کو چھہ سو چوتیس چھہ سو پہتیس ایسیو نرمدہ ترد پر پراجت کس نے کیا تھا پورو کے سن دیتیا کئی بار پوچھ لیا گیا ہے ہریانہ ہریانہ کا کون سا ستھان تالاو حویلی مندروں کو لیے پرسند ہے دوستو تالاو حویلی اور مندر کے لیے کون سا ستھان پرسند ہے بیری اور بیری آپ کا کہاں ہے جھجر امیر لوگوں کی نگری بیری جھجر ہے آگے پرسن کرتے ہیں ہریانہ ناٹک ساجہ پیر پیر ہے میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں ہریانہ سا سنگی پیر کی رجنا کس نے کی ہے رامفل چہل امپوٹنٹ ھریا سکھ جو سکھ گرو دوارا پروندہ کمیٹی کا گھٹن کب کیا گیا 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 گیارہ چولائی دوہزار چودہ اور بارتوان پر مکھ جگدی سنگھ جنڈہ ہے اس کے جو عددکش ہیں اور یہ اس سمیے کرویا گیا تھا جب کانگریس کی سرکار تھی حدہ سرکاز تھی اس سمیے سرکار کے جانے سے پہلے اس کا نرمان کروایا گیا تھا ہریانا کے کس جات ساسک میں افغان پتھان روحلے اور مراتو کے سب گن ویدوانتے راجہ سورج مال امپورٹین پرسن سورج کنڈ کا نرمان کس نے کروایا اننگ پال دیتیا نے اور دوستو ان کا جو سمبندہ فرید آباد سے ہے یہاں سے پرسند پوچھے جا سکتے سورج کنڈ میلے سے اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا اگر کسی بھائی نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھئے سورج کنڈ میلے سے تو وہ جرور دیکھ لیں سارے پرسند ہم نے اس میں اچھے کروایا ہیں مہرولی کا لہو ستم کا نرمان تھا کیوں کون تھا اننگ پال دیتیا ایک بار جرور دیکھ لیں سارے پرسند اچھے ہیں اس میں ہریانا کا پرثم ٹو جی ایتھنون پلانٹ کہاں لگائے گا ایمپورٹینٹ پرسند پانی پاتھ چوکل جھرنا جھنکی تل تل تانچیاں پھورا کودنا پٹو گلی ڈھنڈا یہ ہریانا کے سبھی گرامین کھیل ہیں یہاں سے پرسند پوچھا جا سکتا ہے چوکل جھرنا جھنکی تل 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 تانچیاں پھورا کودنا پٹو گلی ڈھنڈا یہ سارے ایمپورٹینٹ ہے ہریانا جو ہریانا کے گرامین کھیل ہیں دوستو راج میں یہ بندہ بہدر گیٹ کا جو نرمان ہے صحبات میں کروایا گیا ہے یہاں سے پرسند پوچھا گیا ہے اس لیے یہ نوٹ کر کے بھی دے رکھا ہے ایمپورٹینٹ پرسند ہے پرسند آجائے بندہ بہدر گیٹ کا نرمان کہاں پر کروایا گیا ہے صحبات میں ہریانا میں مغلو کے اتیار کے خلاف لمبی لڑائی لڑی کس نے بابا بندہ بہدر بہراغی اس کا سمبند اس پرسند سے ہے کس سکروں کے کہنے پر بابا بندہ بہدر بہراغی مغلو کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوئے گروہ گوویند سنگھ ایمپورٹینٹ پرسند آگے بات کرتے ہیں کچھ لنگ انوپاد سے سمبندت پرسند ہے کونڈل گام ہے جو پلول جلے کے اندر آتا ہے اس کا جو لنگ انوپاد سب سے ادیک ہے تیرہ سو اکیانویں لڑکیاں ہیں ایک ہزار کے مقابلے اس کا سب سے ادیک ہے اگر میں تحصیل کی بات کروں سب سے ادیک جو لنگ انوپاد ہے کوسلی تحصیل ہے ایک رہواڑی جلے میں اس کا نو سو چوبیس ہے ایمپورٹینٹ ہے ایک ہزار لڑکوں کے پیچھے اور دوستوں میں بات کروں جلے کی تو نوہو کا سب سے ادھیک لنگ انوپاد ہے نو سو چھے ڈیرہ نگن بالکنات کہاں پر ہے ربڑا سونی پت ہریانہ کا ایک مات پکشی پست کائل ہے ایمپورٹینٹ ہے ہریانہ کا ایک مات پکشی پست کائل ہے کہاں پر سلطان پور ابیہارن گروگرام ہریانہ کی وہے اہمار جو تاج محل کی حبو نقل ہے سیک چلی کا مکورہ دھانیسہ اسے انیس سو اٹھامن میں راشتی ہے سنگرالے گھوست کر دیا گیا ہریانہ کی وہے اہمار جو لال کلے کی حبو نقل ہے بھرک نگر کا سیس محل ایمپورٹینٹ پرسن ہریانہ کی وہے مسجد جو کتو مینار کی حبو نقل ہے کاجی کی مسجد روہ تاک یہ تینوں بلگو نقل کر کے بنائے گئے ہیں ان کی یہ کافی ہیں اور تینوں ہی پرسن موسٹ ایمپورٹینٹ تھے ہیں آگے پرسن دیکھتے ہیں مچواروں کا سوارگ کہا جاتا ہے دوستو مچواروں کا سوارگ کیسے کہا جاتا ہے ہاتھنیکنڈ بہراج اور یہ کہاں پر ہیں یمنا نگر اور دوستو یمنا نگر کا چھچرولی ایک ایسا ستان جہاں پر بارس جو بارس ہے وہ سب سے آدھیک ہوتی ہے اور لال ٹوپیوں والا باندھ بھی کہاں پر ہیں یہ بھی یمنا نگر میں ہیں ایمپورٹینٹ پرسن ایسیا کی سب سے بڑی کاغج کی میل جہاں بیلٹ پیپر میل ایسیا کی سب سے بڑی کاغج کی میل ہے اور اسے انیس سو انتیس میں کہاں پر لگایا گیا یمنا نگر دوستو نیکسٹ پرسن دیکھتے ہیں خلاپت آندولن کا ہریانہ میں ویرود کا پرمک کارن کیا تھا کیونکہ خلاپت آندولن کھلن گٹت سمیتیوں ہریانہ کے لوگوں کو اچت ستان نہیں ملا تھا یہاں سے یہ خلاپت آندولن کی صرفات ہوئی ہے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں جو ہریانہ کے لوگ تھے انہیں اچت ستان نہیں دیا گیا اس کی مین وجہ یہی تھی اسی کی کارن جو خلاپت آندولن صرف کیا گیا تا اور اس میں جتنے بھی ہریانہ کے نیتہ تھے انہوں نے وہ پدک واپس لوٹا دیئے تھے جو سمانوں سے دیئے گئے تھے اور اس کا کافی ورود ہوا تھا ہریانہ کے اندر دوستو نیکسٹ پرسن دیکھ رہے ہیں انگریج دوارہ امبالا میں سینک چھاونی کب بنائے گئی موسٹ امپورٹنٹ پرسن ہے انگریج دوارہ امبالا میں سینک چھاونی اٹھارہ سو تیتالیس میں بنائے گئی دوستو سینٹ پال گرجہ گھر بھی کہاں پر ہے ہمبالا میں ہے اور جب بھارت پاکستان کا انیس سو اکھیتر کا ید ہوا تھا وہ سب سے زیادہ چھتی گرست ستان تھا اور یہاں سے پرسن پوچھا گیا ہے سب سے ادھگ چھتی گرست ستان کونسا ہریانہ کا سینٹ پال گرجہ گھر دوستو ہم نے یہ پرسن کرا دی اپنی لاشٹ ویڈیو میں لیکن میں نے پھر بھی آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دی دیا اور اس میں جو میں نے پچاس پلس موشٹ ایمپورٹینٹ پرسن کروائے ہیں اور میرا لاشٹ پرسن ہے سنت گریب داس سے سمبندت پرمک دھام کونسا ہے چھڑانی دھام اور چھڑانی دھام کا سمبند کس چلے سے ہے جججر سے دوستو آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سبھی کو جرور پسند آئی ہوگی اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پہلی چینل ضرور سسکرائب کریں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اگر کسی بھائی نے ہماری لاشٹ ویڈیو نہیں دیکھیں تو پلی لسٹ میں جا کر وہ ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہارڈ سیریز آپ کے لئے سٹارٹ کیا ہے اور مجھے امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اب تک ہم نے آپ کے لئے چوالس ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں یہ آپ کی پیتالیس میں ویڈیو ہے اور جلدی ہی ہم آپ کے لئے سپیسل جو ایم سی کیو پیٹسن ہوتے ہیں جتنے بھی لاشٹ ایک جہاں میں پوچھے گئے ہیں ان کی بھی ویڈیو لے کر آئیں گے جتنے بھی سارے پیپر ہوئے ہیں اور دوستو آسا کرتا ہوں آپ سبھی کو ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور آپ سبھی نئے ویڈیو یہاں تک دیکھیں آپ سبھی کا بہت بہت دھنیا بات